دکٹر حسان بخاری بہن میں بھی نہ تھا لیکن اسرائیلیز بار ریڈی جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں ڈسکس کیا تھا کہ چار جن کو انہیں ڈسین کر لیا تھا کہ ہم پریمپٹیو سٹرائک کریں گے اور امریکنز نے ان کو تھمز اپ بھی دے دیا تھا کہ آپ ضرور کیجئے باہر سے امریکنز ایک طرح سے امریکنز مصریوں کو بھی بیوکوف بنا رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا کارڈ ڈاؤن کر لیا کہ امریکہ کو ڈپلومیسی سے سیز فائر بلکہ سیز فائر کیا امریکہ دیپلومیسی سے ڈی ایسکلیٹ کرا دے گا کرائیسس کو لیکن دوسری طرف اسرائیل کو امریکنز نے بتا دیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے پانچ جون کی صبح اسرائیل نے اپنی تقریباً تمام ائر فورس تین ویوز میں مصری ائرپورٹس کی طرف بھیج دی اور مصری پوری فریضائیہ کو زمین پر ہی تباہ کر دیا تین سو سے اوپر مصری تیارے تباہ کر دیئے صبح دس بجے تک مصری ائر فورس کا نامنشان مٹ چکا تھا اسرائیل کا ٹوٹل نقصان انیس تیارے ہوئے اور مزید کی بات یہ ہے کہ عرب آرمیز اور ائر فورس کے کوارڈینیشن کی حالت تھی کہ مصر پر اٹیک چل رہے ہیں اسرائیلی آلموس پوری ائر فورس ان پر بمباری کر رہی ہے اسرائیل کے ائرپورٹس خالی ہیں لیکن اسرائیل پر اردن اور شام کی ائر فورس کی طرف سے کوئی ریڈ نہیں ہوئی وہ اپنے ائرپورٹس میں اسی طرح بیٹھے رہے فائن سنی مورننگ انجوائے کرتے رہے اور جب اسرائیل مصر سے فارغ ہوا تو انہوں نے تیارے ری فیول کرائے وہی پائلٹ وہی تیارے دن کے بارہ مجھے انہوں نے اردن اور شام پر حملے شروع کیے اور دو دن گھنٹے میں ان کی پوری ائر فورس بھی دباہ گئے اس کا مطلب کوئی کوارڈینیشن تھا ہی نہیں کوئی کوارڈینیشن تھا ہی نہیں اور جنگ کے پہلی دن چند گھنٹوں میں ائر فورس کے معاملے میں بالکل ارب زیرو ہو گئے اربوں کی ائر فورس ختم ہو گئی ائر کور ختم ہو گیا اور اسرائیل ائر سپیریارٹی نہیں ائر سپرمیس ہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ڈاک سب مصر تو بڑا طاقتور ملک تھا اچھی آرمی ائر فورس بھی تھی مصر نے بھی تو کوئی ریزیسسنس دکھائی ہو گئی کوئی اسرائیل پہ جاہریت کے کوئی آگے پلان کیا ہوگا کہ کیا کرنا ایک یہ مصر عرب ملکوں میں تو آفکورس بہتر تھا مین تھیٹر آف آپریشنز جو مصر اور اسرائیل کے درمیان تھا وہ سہرائی سینہ تھا سینائی جو کہ نیر سویز اور اسرائیلی بارڈر کے درمیان تھا تو اس میں مصر کے اپنے جو مین کومبیٹ کریک ٹروپس تھے ایک لاکھ ان کی آلماس تعداد تھی وہ سینائی میں تھے اس میں آرمر ڈیبینز بھی تھے کچھ نو سو ٹینکس تھے ایک لاکھ بندے تھے اور اسرائیل کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں جو اسرائیلی ساؤدرن کمانڈ تھی اس کے ایٹی تھاؤزنڈ آلماس بندے اس میں موجود تھے اور ایٹھ ہنڈرڈ ٹینکس اس کے پاس تھے یعنی کہ تھوڑا سا اسرائیل نمریکلی نیک لگتا ہے محمولی زیادہ لیکن تیکنولوجیکلی اور کوالیٹیٹیو سپیریورٹی اسرائیل کے پاس تھی پھر صبح کے وقت جو ایئر اٹیک ہوا اس کی ویسے ایئر کی کمانڈ بھی اسرائیل کے پاس تھی اب سہرا بلکل فلیک ٹرینر اس پہ ویسے بھی ایئر اٹیک اور ایئر فورس کی سپورٹ بہت انویلیویبل تھی اچھا ایک اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جمال عبد الناصر تو جنگ چاہتے نہیں تھے اور ان کی سٹریٹیجی بھی اسی طرف گیرڈ تھی کہ ہم نے پولٹیکل وکٹری لینی ہے تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پری امٹر سٹرائیل تو منہ کر دی لیکن انہوں نے کہا کہ بارڈر پر مصری فوج رہے گی کہ علاقہ ہم نے زیادہ نہیں چھوڑنا نہیں تو ہمارے لئے پولٹیکل ڈپاکل ہوگا جبکہ جو مصری جنرلز نے ملٹری سٹریٹیجی بنائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم بارڈر کو گارڈ زیادہ نہیں کریں گے اسرائیل کو اندر آنے دیں گے کافی اندر آنے دیں گے جب اسرائیل سینائی کے میٹ میں پہنچے گا ادھر انہوں نے کچھ پوائنٹس ایڈنٹیفائی کی ہوئے تھے کہ ان جگہوں پر ہمارے آرمر ڈیویانز موف کر کے اسرائیلی فورسز کو انسرکل کر کے ان کو تباہ کریں گے اسرائیل کو اندر لور کریں گے اور ان کو تباہ کریں گے وہ سٹریٹیجی تو ہو گئی ختم جب جمال عبدالناصر اور ان کے کمانڈر فیل مارشل عبدالحکی معامر نے کہا کہ ہم بارڈر کو ڈیفینڈ کریں گے دوسی طرف اسرائیل کی سٹریٹیجی یہ تھی کہ ہم نے ایس کلوز سپلائی سنٹر سے دور جتنا ہو سکے ہم نے ان کو ٹریک کرنا ہے ہم نے بارڈر کے قریبی مشری فورسز کو ٹریک کر کے انسرکل کر کے تباہ کرنا ہے تو جو مشری سٹریٹیجی تھی جو نئی بنی کے پولیٹیکل گینز کے لیے کہ ہم نے بارڈر پر رہ کر ڈیفینڈ کرنا ہے وہ اسرائیل کے ہینڈز میں پلے ہوئی بلکل اسرائیل کی سٹریٹیجی کی ساتھ میچ کر گی اسرائیل بھی یہ چاہتا تھا کہ مشری بارڈر پر ہے پھر اسرائیل کو ایر کی کمانڈ ب مل گی اور انفارسلیٹلی مصر کی کمانڈ عبدالحکیم آمیر کے ہاتھ میں تھی اور اسرائیل کو اسرائیل نے اٹیک کیا تو دو سٹرانگ پوائنٹس لوس کر گی مصری آرمی چھے جون تک ابو اگیلہ اور الاریش کے لیکن میسر کے پاس اور بھی سٹرانگ پوائنٹس تھے پیچھے روک کے لڑتے لڑتے وہ آیستہ 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 ویڈرال کر سکتے تھے اس کے علاوہ سینائی کے منٹ میں جو پوزیشنز ان کی کچھ پرپیرڈ تھی پلان بیسی کلی جو مصری جنرلز ایکسپیک کر رہے تھے کہ ہم اس لائن پر اسرائیل کو رزیسٹ کریں گے لیکن جنرل آمیر لاؤسٹ از نرف وہ مکمل دور پینک کر گے اور انہوں نے کہا کہ سنائی کو ایکویٹ کریں مکمل دور پر ویڈراؤ کریں اسرائیلی ٹانکس آر این کونٹیکٹ ویڈا ایجپشنز اسرائیلی ایر فورس از رولنگ دا سکائز لیکن آپ اپنے مورچوں میں موجود ہیں اب لیکن یہ ہے کہ آپ کا ویڈراؤل آرڈر آن گیا آپ ان مورچوں سے نکلیں اوپن میں موو کریں سویز کینال تک جائیں اور سویز کینال کو کروس کریں لیکن آمیر انسیسٹڈ آن کیریئنگ آؤٹ دیٹ آرڈر نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلی نے نو جون تک پورا سنائیبر بھی قبضہ کر لیا اور آلموسٹ مصری آرمی تباہ ہو گئی سارا ایکویپمنٹ آلموسٹ تباہ ہو گیا دائم منچوں بیاکی آپ کو تغسیر صارتنا ملز م vetیا اسرائیل تنک محارب حوار شاہ کیمار آپو جانے سوا داخل fårشان یا نو جون کو ہیquinho Field آرڈ ر发 زندگ40 دن کاؤ گرks مcor Sakura کیھینٹ ایک بڑی بڑی ارب پہور آپ کو 보니까 بھجانے داخل چوز اسرائیل نے brشوز تک پہنچ کیا شنائیرب مت راہت کر believes 4 ش bre thrace میخ چوز یا جنے گی محاض تھے ایک اردن کا اور ایک شام کا ادھر کیا حالات رہے اردن کے محاض پر یہ ہوا کہ اردن کے محاض پر اردنی فوج کی کارگرگی کچھ بہتر رہی دو آرمیڈ برگیٹس اور آٹھ انفرنٹری برگیٹس تقریباً 55,000 سولجرز اردن کے پاس موجود تھے اور ان کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس تیرہ برگیٹس تھے اسرائیل نے اپنی فورسز کو کونسنٹریٹ کیا کچھ فورسز کو شام کے محاض سے اٹھا کر اردن کی طرف بھیجا لیکن اردن میں یہ سٹریٹیجک کنفیشن گو ہی نہیں تھی کہ مشرین نے دس سال سے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ اسرائیل کو لور کر کے ماریں گے ایک افنسیف پلان بھی بنایا ہوا تھا اردن کا بہت سیمپل پلان تھا they only wanted to defend the west bank and east jeroshelom ان کا ایم سیمپل تھا ان کی فورسز اس ایم پر مکمل دور پر ریڈی تھی اور اردن کی فورسز بہتر ٹرین بھی نہیں پھر جو ویسٹ پلانک ہے نا ان لائک سنائی it's not that open تو اسرائیلی آرمڈ اور ائر سپریمیسی کا بھی جو ایفیکٹ سنائی میں ڈیویسٹیٹنگ ایفیکٹ نظر آیا اتنا ڈیویسٹیٹنگ ایفیکٹ اردن کے خلاف نہیں آیا تو اردنی پرفارمنس کچھ بہتر رہی اور اس فرنٹ پر جو لڑائی ہوئی 5 to 7 جون تک ہوئی اور اس میں آلموسٹ 3000 کیجوالٹیز دونوں سائٹس ہوئی کیجوالٹیز برابر ہوئی لیکن علاقہ سارا اسرائیل نے چھین لیا جو وہ چھیننا چاہتے تھے ویسٹ بینک بھی لے لیا نابلوس پیتل لائم رحم اللہ کے شہر بھی لے لیا اور 5 سے 7 جون تک یوروشلم میں سخت لڑائی ہوئی لیکن اس کے بعد 7 جون کو جو اردنی کمانڈر تھے اتاالی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یوروشلم کو ایفیکوائٹ کر دیں گے اور 7 جون کی صبح 10 بجے مسجد اقصہ بر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد شام کو اردن کے شاہ حسین نے سپیچ کیے شام کو ساڑھے ساتھ بجے اور انہوں نے کہا ہم خون کے آخری کترے تک لڑیں گے پاکستان کی اس پیچ سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس پیچ سے کچھ سمجھ جائیں گے کہ آگے کیا ہونے والا تھا جیسے کہ 16 دسمبر کو جب پاکستان کو شکست لی تھی اس پاکستان میں تو یا یا خان نے سپیچ کر گیا تھا ہم خون کے آخری کترے تک لڑیں گے اور پھر سیز فائر ہو گیا تو اسی طرح اردن کے محاذ پر بھی شاہ حسین کی سپیچ کے تھوڑی دیر بعد سیز فائر ہو گیا سات جون کو اردن نے سیز فائر کر لیا وہ علاقے جو شاہ عبداللہ نے شاہ حسین کے دادا نے 1948 کی جنگ میں غداری کر کے اسرائیل سے انعام کے طور پر حصول کیے تھے وہ اسرائیل نے واپس لے لیا اور اردن کو بھی مکمل شکست ہو گیا اور شامی بورٹر پر کیا سیچویشن ہوگی بلکہ شام تو اگین وہ تو وہ ملک تھا جو جس کا بہت کردار تھا جو کہ سب سے بڑا ایڈوکیٹ تھا پوش کر رہا تھا جمال عبداللہ پوش کر رہا تھا ہر کسی کو ہر کسی کو تانے دے رہا تھا کہ آپ لڑتے نہیں ہیں پانچ سے لے کر نو جون تک شامی ماز پر کوئی حرکت ہوئی نہیں اسرائیل نے بڑے رام سے شامی ماز والے کچھ برگیٹ بھی اردن کی طرف شفٹ کیے اور اردن کو صحیح کر کے شام نے لڑائی کی نہیں دوکسر شام نے بھی کہا کہ سیز فائر کرتے ہیں تا ٹا یون کو آیے چکا تھا تو شام نے بھی کہا چلنھ میرےٹے سیز فائر کرتے ہیں لڑائی کی بغیر ہی لیکن اسرائیل نے اجاب ایسے تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے کون سا سیز فائر کیسا اس انہوں نے ایک کیا جولان کی پاڑیوں obis نو جون کو شام اور اردن اور مصر سے فارق ہو کر اور آنے اسرائیل نے شام اسرائیل نکestruct نہیں ہے اسرائیل کے بھمینросائی پاساzzری اسرائیل کے اندر گولے فائر کیا کرتے تھے شامی فوجی اب ان باڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا اور دمشق سیدھے طریقے سے انڈر تھرٹ آ گیا دمشق اور اسرائیل کے درمیان مین نیچرل بوفر جولان کی باڑیاں نہیں ان پر اسرائیل نے آرام سے قبضہ کیا شام کو اسرائیل سے تین گناہ کیجویلٹیز برداشت کرنا پڑی ہو سیکشن میں بری طرح شامی فوج شکست کھا گئی حالانکہ دیور ڈیفنڈنگ آ ویری ڈیفنسیبل ایریا اب ہائٹس پر ہیں آپ کو سالہ سال ملے ہیں بنکرز بنانے کے لیے اور ڈیفنسیف مورچے بنانے کے لیے لیکن اسرائیل نے انہیں آسانی سے شکست دے دی اور ان کی ناک سہی زمین میں رگڑی دس جون تک اور پھر کمال مہربانی سے دس جون کو اپنے تمام وار ایمز اچیف کرنے کے بعد سیز فائر ایکسیپٹ کیا اور شام کو کہا آپ کا جنگ شو کا پورا ہو گیا اب آپ جو سیز فائر چاہ رہے تھے اب وہ لے لیجیے سب اسرائیل نے نہ صرف عرب ملکوں کو دھول چٹائی اور ان کے علاقوں پہ بھی قبضہ کیا اور بھاری ملٹری اور کیجل ٹیم جو طاقت کی اس کا وہ کیا لیکن عرب اتحاد کے تو پرخچے اڑا دیئے عرب اتحاد کے پرخچے اڑا دیئے اور ایک ڈیسائیسیف ڈیفیٹ ہوئی عربوں کو اور ورلڈ وار ڈو کے بعد جو چند وارز ہیں جن میں بہت ڈیسائیسیف ریزلٹس نکلیں انہیں سب سے فار ریچنگ اور ڈیسائیسیف ریزلٹ شاید سکس ڈے وار کا ہوا اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ ٹوٹل چھے دن جنگ چلی صرف چھے دن کے اندر مشرقِ گوستہ کا نقشہ ہی بدل گیا تینکیو تینکیو راک ساب تینکیو سو مچ ویورز ہم اس اپیسوڈ کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے کہ اس جنگ کے کیا اثرات آئیں اور اس کا ایک ڈیٹیل انیلیسز آپ کو کر کے بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا محرکات تھے جو اتنی ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا عرب ورلڈ کو دیکھتے رہیے ہسٹریز ہمارے پروگرام کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا تینکیو